سبسکرائب کیجئے چینل کو بیل کا آئیکن پریس کیجئے اس طرح سے تمام نئی آنے والی کوکنگ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے سموسو مالی ریڈ چٹنی لے کے آئی ہوں یہ ہم کچوری پہ بھی ڈال کے کھاتے ہیں اور کبھی کبھی پکوڑوں کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے ایک میسج ہے میرے چینل پہ آپ کو بہت ساری ریسیپیز ملیں گی سنیکس کی فود آئیٹمز کی اور مین ڈشز کی اس کے علاوہ سہر افتار کی بھی بہت ساری ناشتے کی ہے آپ پلیز ایک دفعہ چینل کو ضرور چیک کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اراؤن میری ٹو ہنڈرڈ ریسیپیز ہو رہی ہیں تو ضرور چیک کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی اور کوئی غلطی ہو تو اس کو ماف کر دیجئے گا کیونکہ ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو تب ہی وہ آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرتے ہیں اچھا اب جو ریسیپی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ فلیم آن کریں گے اب جو اس میں چیزیں جائیں گی اس کو میں نے تقریباً دو گھنٹے بھگویا تھا املی کو دو کھانے کے چمچ ٹو ٹیبل سپون ٹیمارنڈ میں نے سوک کی تھی اراؤنڈ ٹو آورز اور اس کے بعد اچھی طرح سے مسل کے اس کے بیج نکال دیئے تھے سیڈلیس کر دیا تھا اور اب یہ آپ کے سامنے اس کی پیوری ہے جو اس کا گودہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے ساتھ دو گلاس بھر کے پانی ڈالا ہے تھوڑا کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں نو ایشوز ٹھیک ہے اس میں جو چیزیں جائیں گی وہ میں دکھا دیتی ہوں موسٹ امپورڈن جو چیزیں جائیں گی وہ ہیں نمک کوارٹر ٹی سپون اور ٹو دی ٹیسٹ اور کرشڈ ریڈ چلی کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اب یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ کو آویلیبل ہیں تو آپ ڈالیں نہیں بھی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ کالا نمک ہے کوارٹر ٹی سپون اور ٹو دی ٹیسٹ ریڈ چلی پاوڈر میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کو پسند نہیں ہے یا نہیں کھاتے تو آپ مت ایڈ کیجئے گا کوارٹر ٹی سپون اور بلکل ہی تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا سا بود کوارٹر سیڈ ٹھیک ہے ریڈ چلی پاوڈر بلیک سالٹ اور کوارٹر سیڈ اور سالٹ اور کرشڈ ریڈ چلی ٹھیک ہے اور اس میں جو شوگر میں یوز کر رہی ہوں یہ کچھ ایملی جو ہے ٹمرینڈ کافی سور ہوتی ہے کھٹی ہوتی ہے تو اس میں چینی تھوڑی زیادہ جاتی ہے آپ ٹیسٹ کر لیجے گا اس حساب سے یہاں میں تقریباً چینی ڈال رہی ہوں چار سے چھ چمچ کے لگ بھگ ہے میں ٹیسٹ کر لوں گی ابھی چار چمچ ڈالیں اگر مجھے کم لگیں گے تو میں اور ڈال لوں گی تو اب یہ میں تیار کر رہی ہوں اس کو بوائل دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ یہ پکے گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو گئے پکتے ہوئے اس کو میں ٹیسٹ کروں گی تھوڑا سا لے کے ماشاءاللہ زبردست بہت اچھی ہر چیز پرفیکٹ ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے اس طرح سے بھی لوگ لوگوں کو یس کرتے ہیں آپ گھر میں یوس کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے لیکن اگر آپ کو available ہے تو آپ تھوڑا سا ریڈ کلر پاوڈر میں ڈالیں میرے پاس اس وقت liquid میں ہے تو میں کوارٹر تی سپون یعنی کہ دو سے تین کتری میں نے اس میں سرخ رنگ ڈال دیا ریڈ کلر 2 2 3 ڈروپس میں نے اڈ کی ہے ٹھیک ہے اب اس میں اس کی لاسٹ انگریڈینٹ میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ اس کی فلیم بلکل لو کر دی ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کون فلور میں نے ایک ٹیب ون ٹیبل سپون کون فلور جو لیا تھا اس کو تھوڑے سے پانی میں میں نے حل کر لیا ہے اور اب میں ایڈ کروں گی جتنی ریکوائرمنٹ ہو آپ اپنے حساب سے اتنی اس کو ایڈنگ کر سکتے جس طرح کی کنسسٹنسی آپ کو پسند ہو آپ ایڈ کر سکتے یہ تقریباً ون ٹیبل سپون پورا ہی چلا گیا اب میں اسے جسٹ ون منٹ جو ہے کوپ کرتی ہوں یہ دیکھیں زبردست ہی چٹنی تیار ہے اس کو آپ سموسے کچوری پکوڑے کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں بہت مزیگی لگتی ہے سموسوں کی جو ریسپی ہے وہ بھی ریڈی ہے آپ اوپر آئی بٹن پر کلک کریں گے نیچے ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو اس کی ریسپی سموسوں کی بھی مل جائے گی اور میں ساتھ ساتھ کہوں گی کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو تھمز اپ ضرور دیجئے گا اگر پسند آئے اور فرنڈز ان فیملی میں ضرور آگے شیئر کیجئے گا اور بہت ساری ریسپیز آگے بھی آ رہی ہیں آلڑی چینل پر پر رکھی ہوئی ہیں آپ ان کو ضرور چیک کیجئے گا انشاءاللہ مزید اچھی ریسپیز کے ساتھ آؤں گی اپنا خیال رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ